میں ایک حوالے سے اس بات کو ارز کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امام حسین کو پہلے رکھ جانا چاہیے تھا بہت سنوں کے مشورے قبول کر لینا چاہیے تھے میں ایک عارضی طور پر ارز کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا امام حسین کی شہادت کی خبر نبی کریم نے آپ کے بچپن میں دے دی تھی کہ نہیں دے دی تھی اب وہ خبر سچی تھی یا جھوٹی یہ بتائیے کوئی شکی نہیں کہ سچی تھی اس کا بطلب ہے کہ تقدیر مبرمی یہ تھی اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ امام حسین اس مقام پر آ کر شہادت قائم کر کے اپنے سر کو کٹوا کر یزید کو ظلیل رسوہ کریں گے اور اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے اب بتائیے جب اللہ کا فیصلہ ازلی ہو چکا تو کیسے تبدیل ہوتا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس پر میں بحاث نہیں کرتا ہوں لیکن اگر تقدیر بدل نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے خبر تو دے دی میرے نواز سے کوئی اس طرح شہید نہ کروانا حضرت علی دعا کرتے بی بی فاطمہ دعا کرتی ہیں لوگ اجتماعی دعا کرتے لیکن ہم نے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے امام حسین کو ہمت بڑھاتے ہوئے تو دکھا گیا ہے دیکھا گیا ہے لیکن کسی نے بھی دعا اس کے خلاف نہیں کیے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود جب آپ سفر پر روانہ ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ عل شفل ہے اور مجھے کچھ بات کہی ہے کسی نے کہا وہ کیا بات کہی ہے فرمایا کہ یہ راز ہے میرے سینے میں یہ نکالوں گا نہیں مرتے دم تک میرے زبان پر نہیں آیا اور پھر جب ایک اور خواب جب آپ نے دیکھا جب سرکار نے فرمایا انقریب آپ میرے پاس آنے والی یہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ ازلی تھا یہ قائم ہونا تھا اب اس پر یہ کہنا جی امام حسین نے ایسے کر لیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا